موسیقی 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 ملکہ منٹری سے ملاقات کے لئے ان کو سمیں مل گیا ہے ملکہ منٹری دلیے میں ہے اور سام کو دلوٹیں گے اس کے ملاقات بھی دریں گے بلکہ جو مہنگے ہیں انس پر ملک میں کی اس کا نراکران ہوگا اور اس کے بعد میں ہی یہ دلنا سماپ کی آزادت کا آنکہ انہی کرمچاری سنٹر وہ بھی آرے سے اسے سنٹر میں آگئے ہیں اور لگاتار ان کو سمتن دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس میں راجتان تسلیل آرکی ورسنگ ہو راجتان کانون ہو سنگ ہو پٹوار سنگ ہو آرکی ایزشن ہو یا انہی کرمچاری ہے ستی والی کرمچاری انہی نے تمام وہ ان کے سمتن میں آگئے ہیں اور لگاتار ان کے ساتھ وہ بھی کاروائی کی مانگ ان پر کر رہی ہیں جی آب بھرت ایک چیز اور بتائیے کیونکہ دیکھیں آپ جیسے کہ اب یہ بھی خبر بھی آ رہی تھی کہ نریش مڈانے کا پانٹمنٹ بھی آنے کے ساتھ ویڈیو گرافی اور فیس بک لائب بھی کیا تھا تو یہ کیا کچھ پورا معاملہ ایک بردست درشکو کبستار سے بتا دیجئے آہ دیکھیں کل بھلستان میں ساتھ ویڈانکوہ سیٹاو ہے ان پر اکچراؤں چل رہا تھا اس کے ساتھ ویڈیو لی میرہ دسیت ہے اس میں سمرہ تو دیتا ہوں تھے وہاں پر وہاں کے لوگ ووٹنگ کا بیشتار کر رہے تھے وہاں پر اس کے بعد میں نریش مڈانا وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ایس ڈی ایم پر وہاں پر کسی پارٹی میسے سے پرس میں ووٹنگ ڈالوانے کا عارف لگائے اور اس کے بعد انہوں نے ایس ڈی ایم کو شک پر جڑ دیا تھا اس کے بعد میں معاملہ سول پکڑتا گیا اور اب اس کے کلاف آرے سے دیگاری دام بن ہوئے رات پولیس نے ایکشن وہاں پر لیا لیکن وہاں پر وہاں نے آگ لگا دی گئی تو وہاں پر پڑی سنگیہ پولیس کورس بنا دی گئی بلکل بھرت آفز پوری خبر پر نظر بنائے رکھی ہم آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلال بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کنگے اور آگے بڑھتے ہیں جہاں مکہ منتری بھجرلال شرما نے دعویٰ کیا ہے کہ راجستان کی ساتھ ودھان سبح سیٹھوں پر ہوئے اور چنان میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی بھاری متوں سے چنان جتیں گے اسیم شرما نے کہا کہ چنان پرچار کے دوران جس شیطر میں بھی گئے وہاں کی جنتہ کا اپار جن سمرتھن بیجی پی کے پرتی دکھا اور انہوں نے کہا کہ چنان میں لگے بیجی پی کارکرتاؤں نے جم کر محنت کی اور جنتہ نے گیارہ مہینے کے سرکار میں ہوئے جن کلیار کے کاریوں کے پرتی اپنا سمرتھن دکھایا ہے وہی راجستان کے جنتہ میں پردان منتری نریندر موڈی جی کی لوگ پریتہ سب سے ادھیق ہے اور اس کا فائدہ انچونا میں بیجی پی کو بلا ہے وہی موڈی منتری نے مدوار شام کو مددان کے لگے سب ہی مدداؤں کا ابھار بیق کیا انہوں نے کہا کہ مدداؤں یا لوگ تندر کی مضبوطی امنگ وکاس کے لگے جاگرکتہ سے مددان کر اپنی مہت پورن زیمداری کا نروہن کیا ہے اور وہی موڈی منتری دیا کماری جیپو رستید ودیادھر ڈگر راہ سٹیٹ کیم میں پہنچی جہاں انہوں نے رام کتھا میں حصہ لیا ساتھی موڈی منتری دیا کماری نے تلسی پیٹھا کے جو ہے سنستھاپا کپرم پجے جگتگرو رام بھدرہ چاریچی مہراج سے آشرباد پراب کیا موڈی منتری دیا کماری کو آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر بتا دے کہ موڈی منتری دیا کماری جیپو رستید ودیادھر نگستیڈیا میں پہنچی جہاں انہوں نے رام کتھا میں حصہ لیا اور ساتھی موڈی منتری دیا کماری نے تلسی پیٹھا کے سنستھاپا کپرم پجے جگتگرو رام بھدرہ چاریچی کو مہراج سے آشرباد پراب کرتے ہوگی نظر آ رہیں گے موڈی منتری دیا کماری جیپو رستید ودیادھر نگستیڈیا میں پہنچی ہوئی ہیں یہاں تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جہاں ودیادھر نگستیڈیا میں موڈی منتری کا آگمن ہوا اور وہی رام کتھا میں جو ہے موڈی منتری حصہ لیتی ہوئی نظر آئیں جہاں پر جگت گرو رام بھدرہ چاریچی سے آشرباد لیتی ہوئے بھی موڈی منتری نظر آئیں کوئی موڈی جیپو نے ہماری پرام موڈی جو گرو رام بھدرہ چاریچی سے آشرباد لیتی ہوئے ہیں آپ کے تنہوں ی بہتر کیاگی تاہر چونہ میں آخر میلا آپ کا آشرباد ہم سبھی پر ایسی بھی بنا دینا ہے ماردی اور آپ دو سال تیزیر چاہت نے ماردی یہاں کچھ ہی بار ماردی کا بینڈ نہیں ہوا تھا اس کے بعد اب جائیوں کو یہ چہوکا دینا ہے تمہارا جی آپ بیتر شیدی بھی بیار ہمارے ایسا افراد ہم سبھی ریار کریں گے کہ ہم سبھی ایک ساتھ بھی کر ایسا کیا کر سکتے ہیں جسے ہمارا جی شیدی بیتر سے بھنا ہے اور آپ کا اچھے بات وہ اپنے یہاں بیارانت پارے دھنٹی بھی بھی ہیں ہماری مدھن نشاISS را نحن پارے دھنٹی بھی بھی ہیں شیرا جیلی سب کی شیرا جن پریان جن آپ سب کو سب کو گیا کہ مراجی کا روزت ہمیس ہو اور میں مراجی کے ایک دیلی کتنا پرمی دیلی مراجی اپنی آجی آج ہمانہ رہے ہیں وہ ایک دیلی مراجی اپنی آج ہمانہ رہے ہیں دواجستان مدھان سبحادہکش واسودیو دیبنانی نے کہا ہے کہ بھارت اور انڈونیشیا کے مدیہ ساجہ سانسکرطک وراثت ہونے کے ساتھ میپارک سمبند بھی پرگاڑ ہے انہوں نے کہا کہ دونوں دیشوں میں سانسکرٹک و وارجک سمبند کی گھنیشتہ بہت سمیہ سے وہی رامائر و مہابھارت کی کہانیا انڈونیشیا میں لوگ کلا و ناتھکوں کا شوت ہے دیبنانی نے کہا کہ ساجہ سانسکرٹک وراثت اوپر نیوشک اتحاس اور راجنیتی کا سمپرابوتا دونوں دیشوں کے دو پکشے سمبندوں پر اکت کرت تبھاؤ ڈالتے ہیں دیبنانی نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی کی پہل سے دونوں دیشوں کے مدھیت دو پکشے سمبندوں میں ایک نئے یوگ کی شروعات ہوئی ہے دیبنانی کی سمبان میں بالی میں سانسکرٹک کارکرموں کا آئیو جن کیا گیا بیجیبی پردیش ادھکش مدر راٹھو نے وددہ داؤں کا ابھار جتاتی ہوئے کہا بیجیبی پردیش ادھکش مدر راٹھو نے کہا کہ بیجیبی کی ڈبل انجن سرکار کے قادیوں کے ادھار پر اس بار انجناؤں میں پاٹی پرتیاشے کے سمرتن میں پرچات پرسار کیا گیا تھا بیجیبی نے وکاس کی راجنیتی کو بڑھاوا دیا اور اس کا سخت پریڈام یہ ہے کہ جنتا نے مکہ منتری بھجنلال شرمہ کے کاریوں پر مددان کیا ہے مددان کا پرتیشت صبح سے بہتر رہا ہے ایک چوتھائی مددان تو صبح گیارہ بجے تک ہو گیا اس کے بعد لگا دار مددان پرتیشت بڑھتا گیا شام پانچ بجے تک پیسٹھ فیسدی مددان ہونا ہے اور مددان کی اندروں پر لمبی کتاب ہونا اس بات کا سنکیت ہے کہ بیجیبی پرتیاشوں کی بھارے مدوں سے جیت ہو رہی ہے اور راجنگ کی بھجنلال سرکار کے پہلے راجنگ فازستان انویسٹمنٹ سمیٹ کو لے کر راہ انوبگر میں کاری کرم کا یوجن کیا گیا کاری کرم کو لے کر زلہ کلیکٹر راہ اودھیش مرہ نے بتایا کہ انوبگر نیا زلہ بنا ہے اور زلے کو خاص پہچان دلانے کے لیے زلہ پرشاسن ہر اس قر پر پریاس کرتا ہے کاری کرم کیا دھکشتہ کی اندرے ویدھے وگ نیائے منتری ارجون رام مقبال نے کی منتری مقبال بی سی کے مادھیم سے کاری کرم میں جو ہے جڑے اور وہی زلہ پر بھاری منتری گجندر سنگھ کھیمسر نے بھی بی سی کے مادھیم سے کاری کرم کو سمبودھت کیا نویشک فرمو دیومیوں کو انوبگر زلہ راس آئے اس کے لیے زلے کو خاص پہچان دلانے والے اتبادو کاؤٹن ایگرکلچر مارکیٹنگ مسترٹ آئل بیج سہید پندر سے زیادہ سٹال میٹ میں لگائی گئی سلاستریہ رائجنگ انوبگر انوبگر انویسٹر میٹ راج بلاس ریزورٹ میں ہوئی انویسٹرز میٹ کے لیے ابھی تک ایک سو اکتالیس ایمویو کے پرستہ ادیوگ ایمانگ بڑھے جی بھباگ کو پرابت ہوئی ہیں اور اس سے دو ہزار نو سو پچھتر کروڑ روپے سے ادھیکہ نویش آنے کی سمبھانہ ہے زلے میں فلحال کیول براجستان راج کے ہی ادھیمیوں نے نمی نویش کے لیے ایمویو کیے ہیں پرنتو سمبھانہ جتائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں انے راجیوں سے بھی ادھیمی انوبگرزلے میں ایمویو کریں گے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بتاتے چھولے کہ راجستان سمیٹ کو لے کر پورے کارے کراکرم کا یوجن کیا گیا جہاں پرساسن ہر اسطر پر پریاز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہی ویڈیو کانفرنسی کے مادھیم سے بھی جو ہے نیا منتری میں اقوال جھوڑتے ہوئے نظر آ رہا جو کہ بھچاللہ سرکار کے پہلے راجستان سمیٹ کو لے کر انوبگرزلے میں اس پورے کارے کراکرم کا یوجن کیا گیا ہے اور اس بیچ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں کارے کراکرم کو لے کر زلہ کلیکٹر آدھی شمیڑا نے بتایا ہے کہ اربگر نیا زلہ بنا ہوا ہے اور اسے کے سالسلہ زلے کو خاص پہچان دلانے کے لیے زلہ پرساسن ہر اسطر پر پیاس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بیچ کارے کراکرم کی دکھا کندرے ویڈیوے بگ نیا منتری ارجون رامے اقوال نے کی ہے منتری میں اقوال اب ویڈیو کانفرنسی کے مادھیم سے کارے کراکرم سے جڑے تو وہی زلہ پروہاری منتری گچنت رسنگ آکھے اوسر نے بھی زیتیو کانفرنس کے مادھیم سے کارے کراکرم کو سمبودیت کیا تو وہی نویشک کا فرمو ہوا ادیمیو کو نوبگرزلہ راز سائز کے لیے بھی زلے کو خاص پہچان دلانے کے لیے تمام بے وستائیں کی گئی آپ سبھی جانتے ہیں کہ راجس طرف پر نو سے گیارہ دسمبر کو ایک راجس طریقی بیٹ ہو رہا ہے اسی کڑی میں اسٹریٹ کے خاص ساتھ زلہ اس طرف پر کارے کراکرم اٹھ کے جا رہا ہے جلے کا یوگدان اگر ہوگا راجس طرف پر تب ہی سبھی جلے اٹھ کر پائیں گے انوگرزلہ کے جلے کا کارے کراکرم آج یہاں آجید کیا گیا ہے اس میں 141 اے مویو کئے گیا ہے لگوک تیر ہیار کروڑ رو پہ کے 35,000 روہوں کو اس سے پرتیس روپ سے روزگار ملے سمباؤنا ہے سبھی انوگرزلہ نے بڑے جورسور سے لگن سے باغل باغلیا ہے سبھی ناسواہند دے گئے بہت جلد امریا وہاں پہنائیں گے اور اس انوگرزلہ کے جلے کے ایک نئی پہچان انڈسٹری ہاں کے روپ میں کریں گے اور راجسرکار کے اوٹ سے بھی اوڑا سواہند دے گا ان کے ایمون کو پورا کرنے کے لئے کسی طرح کی کوئی کمی کسی بھی راج کی کارے لگنے نہیں ہو تو اس سمیٹ کے سفلتہ بورا پورن ہونے کی سوٹ پارنے جاتے ہیں اور کیابنیٹ منتری راجستان سرکار اور جھوٹ بارہ سے بدھائے کہ کرنل راجبردن راٹھو شیطرباسیوں کی سبیدھاؤں کا ہر پل دھیان رکھ رہے ہیں جنتہ کی یاد راہ سگم سرل ہو ان کے سمیٹ کی بچت ہو ساتھی بہترین گیاتایاد بیوستہ کے ساتھی لوگوں کو جام کے جام سے مکتے مل سکے اور اس کے لئے دو سو فیٹ آج میں روڈ چوڑاہے کے پاس خیرنی پاتک پر ریلوے اوبر بریج کا نربان کیا جائے گا نیشنل ہائیوے اتھارٹی آف انڈیا نے ڈی پی آر بنانے کا کام شروع کر دیا ہے ایکسپریس وے کی سرویس روڈ پر ابھی سرزے سے کالبار روڈ کی طرف آ آنے جانے والی ٹرافک کو جیپور اجمیر لائن پر بنے خیرنی فاتک سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اس کے لئے قریب دو کلومیٹر کا چکر لگانا پڑتا ہے آروپی بنتے ہی سرویس لین سے گزرتے والی ٹرافک کو خیرنی فاتک یا فر را کانک پورا فاتک سے ہو کر نہیں گزرنا پڑے گا کرنل راجوردن راٹھور کے اس بہترین پہل کے لئے جنتانیون کا آبھار جتایا ہے اور ان کی دوارہ کیے جا رہے بکاس کاریو کی فرشنسا کی ہے اور بانسور نباسی سیر ارپی افاق کے جوان سرند ریادوں کا پارتھو شریر بانسور پہنچنے پر سمبان میں دیش بھکتی گیتوں کے بیچ بائیک ترنگا رہنے نکارے گئے آپ کو بتاتے چلے کہ برطک سینیک ننگلینچ کے کوہیما میں جیوٹی پرتینات تھا ڈیوٹی کے دوران ہارٹ ٹیک آنے سے سینیک کی موت ہو گئی بہی پارتھو شریر گاؤں بالاواس پہنچنے پر پریجنوں میں ماتم چھا گیا سینیک کو سیارپی اف کی جوانوں نے تین راؤنڈ فیر کر گاج آف اونر دیا گیا اور اس دوران بانسور ودھائیک دیویس سنگھ شکھاوت سمیت تمام پرشاستنگ اور جن پردین ادھیوں نے پوش پچکر ارپی کر سینیک کو آنتیم ودھائی دی وہی سینیک کے پوتر ویرندرین نے ناماخاؤ سے اپنے پتا کے چتا کو بکھاگنی دی اور وہی اس دوران پور وستینیک سہید بڑی سنکھیا میں درامل موجھوئے پہنے تو تصمیریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر سیارپی جوان کی انتیم ودھائی دی جا رہی ہے سبھی کی آنکھیں نم ہے اور اس پیچ بتا دی کی کوہتما میں جوٹے کے دوران ہارڈ اٹیک سے جوان کی ملد ہو گئی تھی جہاں بانسور ریواسی سیارپی کی جوان سریندر یارڈوں کا جو پارتی شریر ہے وہ اب پورے سمانے کے ساتھ لے جائے جا رہا ہے جہاں پر تقسینیک ناگالینڈ کے کوہمہ میں ڈیوٹی پر تینا تھا اور ڈیوٹی کے دوران ہی جوان کو ہارڈ پر کھا گیا جسے اس کی موت ہو گئی تو دیکھیں پارتی شریر کی گاؤں بالاواز پہنچنے پر پریجنوں میں ماتم چھا گیا جو بھی وہاں پر موجود تھا سبھی کی آنکھیں نم ہو گئی سیوٹی کے دوران اور سنمان کے ساتھ ان کا سنمان پہنچن کیا مکہ منتری بھجنلال شرمہ پندرہ نومبر کو بانس بارہ کے دورے پر رہیں گے جس میں ایک سو پچاسوی برسامونڈا جوانتی اوان جن جاتی گوردی بس کے کارکرم میں بھاگ لیں گے اسی کو لے کر بانس بارہ زلا کلیکٹر اندرجیت یادو نے کلیکٹری سبھاگار میں بیبین نبی بھاگ کے عدھکاریوں کے ساتھ بیٹھک لی زلا کلیکٹر اندرجیت یادو نے بتایا کہ مکہ منتری بھجنلال شرمہ کا پندرہ نومبر کو پرستابی دورہ ہو رہا ہے اور اسی کو لے کر آج بھاگی عدھکاریوں کی بیٹھک لے مکہ منتری بھجنلال شرمہ شہر کے کھل میدان میں اس کے تاہیوجیت ایک سو پچاسوی بیرسامونڈا جہندے کے اپلکش میں جن جاتی گوردی بس کارکرم میں بھاگ لیں گے اور اسی کو لے کر بیبین نبی بھاگ کے عدھکاریوں کو دیے گے کارکو ذمہ داری سے پورا کمی کے ڈردیش دیے گئے مکہ منتری مہودے کا پاسوڑا میں یادرہ پرستابی تھے یادرہ کا مکہ دے سے بھاگوان برسامونڈا کی دیٹھ سوی جنم جنگتی کے اپلکش میں جن جاتی گوردیوز بنائے جا رہے تو ہمارے جن جاتی ہے چھتری مکہ سوڑا گئے اس کے دورہ نبی بھاگ دی یک دارہ پڑیتا سماغم کارکرم کا عوجت کیا جائے گا ابھی سمبھاوٹ جو ٹائم لائن آئی ہے دوپہر کے آس پاس ہے ایک جیک ٹائم آنے پر ہم سبھی کو بتا دے گے اسی سمبند میں سبھی بھاگوں کے بھی بیٹھا گارجت کی گئی تھی اور تیاریوں کو لے کے سبھی کو ڈائریکسن دی گئے اور رادکشن سکشہ سکشہ سنکول میں بدوار کو سماغم سکشہ سٹارٹس پروجیکٹ ایوانگ پیم شری گتی ویتھیوں کو لے کر ایک سمکشہ بیٹھک ہوئی بیٹھک آؤ دیش سماغم سکشہ کے بیبین پروجیکٹس کو اور راپی ایم کی گتی ویتھیوں کی جو ہے پرگتی کا آقلین کرنا اور وش دوہزار چوبیس پچیز کی کارکی یوچنا کے تحت آگابی لکشو کو سنشت کرنا تھا راجی پر یوچنا ندیشک آوچال ستر ویدی نے بیٹھک کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے ادھیکاریوں سے بیائے ویورڑ کو پرابند پورٹل پر ادھیتن کرنے پر زور دیا تاکہ بھارت سرکار دوارہ مونیٹری میں کسی پرکار کی جانکاری کی کمی نہ رہ جائے اور اس دوران ادھیکاریوں کو ان پروجیکٹس میں آنے والی چنوٹیوں پر دھیان دینے اور انہیں پراتمیتہ سے حل کرنے کے نردیش دیئے گئے اور زلاسری راجنگ رازستان انویسٹمنٹ سمیٹ بدوار کو بیکانیر کے لکشوی نیواز پیلیس میں آئیو جید ہوئی اس دوران اکسو اکتیس نیوشکوں نے لگ بھاگ بتیس ہزار کروڑ روپے کی نیوشکے ایم اویو پر ہستاکشر کیے ان سے لگ بھاگ چوبیس ہزار لوگوں کو پرتکش اور اپرتکش روزگار ملے گا کاریکرم کی ادھیکشتہ کندری ویدھے اوانگ نیائے منتری ارجون رام اکبال نے کی میکبال ویٹیو کانفرنس کے مادھیم سے کاریکرم سے جھوڑی انہوں نے کہا کہ پرتکش روزگار ملے گا کہ وش دوہ سار سیتالیس تک بھارت پر اکسٹ دیش بنے دیش تبھی وقصد ہوگا جب راجے وقصد ہوگا اور اس کے بدینصر پردیش کے مکھی منتری بھجنلال شرمہ کی پہل پر پردیش اور زلاستر پر انویسٹمنٹ سمیٹ آئیو جت کی آجوہ رہا ہے اور اس کے نیویش کے نئے راستے کھولیں گے اور آنے والے سمیہ میں راجستان ادیوگی کے درشتی سے آگریم بھنگتی میں ہوگا کاریکرم کی مکھی آتی تھی چکت ساہر ایوانگ سوہستی منتری تدھا زلا پرباری منتری شوی گچندر سنگھ سر رہا تھے ویڈیو کانفرنس کے مادھیم سے کاریکرم کو سمبودھت کرتے ہوگے انہوں نے کہا کہ بیکنیر پششم راجستان کا سب سے مہتوپن شہر ہے جہاں پریعتن اور ادیوگی وکاس کی اپار سنبھا بنایا ہے اور گوپالن بیباغ اور راجستان گو سیوہ یوک کے سنیوگ کے تطمدھان میں بدوار کو پششو چکت ساہ ایوانگ پششو بگیان مہا ویڈیالے کے نیتر روک وششکیے ڈاکٹر سوریش کبار راج ہیربالدوارا گو پوریرباز کے اندر ہنگونیا میں ستائیس گوونش کے آنکھوں کی جانچ کی گئی شیرپی گوونش کے بیبینہ نیتر روگوں کا نیدان کیا گیا تو وہی کچھ گوونش کے موٹیا بیند دور موڈر ہی ایمانگ ریٹنال ڈیچ ریشنیر رجی سے روک پائے گر گوونش کو نیتر شلی چکستہ کی اچھانی کنگی پنچین کیا گیا تاکہ گوونش کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی جا سکے اور وہی نریش میڑا دوارہ اسٹی ایم کی تھپڑو آنے کے ماملے کو لے کر راہ نیا موڈ سامنے آہا ہے ماملے کو لے کر آئی گئے ایس 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 کو گیا پنسو پا گیا ہے سچیو ڈاکٹر آمیت شربانے اس گھٹا کی کڑی نندہ کرتے ہوگے کٹھور کاروائی کی مانگ کی ہے دھپڑکان کے بعد سمرہ وطا میں اپدروں دیکھنے کو ملا ہے گھٹنا کو لے کر آگزنی آسو گیس کی گولے چھوڑے گئے اور اس بچ جس کے بعد نردلے پرتیاشی نریش میڑا کا وچھو سامنے آیا ویڈیو میں نریش میڑا کے سمرتھک سہارا دیکھر لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو بھی کئی اپدر بھی پولس پر پتھراؤ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں سمرہ موطہ میں اسی اپدروں کے اس بات بگڑے تھے حالات پولس کو آسو گیس چھوڑنی پڑی ہے اور کئی پولس بہانوے توڑ فور اور آگزنی بھی ہوئی ہے فیلحال موکے پر پوری طرح سے شانتی بنی ہوئی ہے پولس کی آرادکاری مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں راجستان ٹیم کے نیشنل آئس سٹاک سپورٹس چیمپنشپ دوہزار چوبیس پچیس کے سبھی ویڈیتہ کھلاڑیوں کو بگرو گاؤ بدھائک منچ گرجر اور دودو گاؤ بدھائک سوریش گرجر ناس نودہ کی اور سے جیپور جنکشن پدھارنے پر مالا پہنا کر سواگت ابھی رندن کیا گیا زوران سینئر ورگ میں روی منیش رتوشار ہرشید گنجان رتکا سومن اور جونئر ورگ میں گجندر گریراج راجبیر سونگیا سمرن روبی پرنشا تنیش پیوش روہیت دیبیانشو کو ساتھ ساتھ کو سمیر شرما اور منیش کمار بھاٹی کا سواگت کیا گیا اور کوٹہ زلے کے سکیت نیشنل ہائیوے باؤن پر آہوندی کے سمیپ حادثہ ہو گیا حادثے کے دوران دو کاروں میں آنے سامنے کی بھیڑند ہو گئے جس کی چلتی ہے دونوں کاروں میں سوار لوگوں کو چوٹیل ہو گئے تو وہی اس دوران سڑک سے گزر رہے راگیروں نے سب ہی کو نجدی کی اسپتال میں پہنچایا جہاں ان کا اپچار کیا گیا سوچنا پر پولیس بھی موقع پر پہنچی اور حادثہ ہونے کے کاروں کی جان کارے لی پرتیکش درشیوں نے بتایا کہ جھالا بار کی اور سے آ رہے آنیس خان کی کار بیرے کر کے کارڑ آنیانتریت ہو گئے اور سامنے سے آ رہی فیروز خان کی کار سے جا ٹک رائے حالانکہ چالک فیروز نے آنیانتریت کار سے بچنے کے لیے اپنی کار کو سڑک سے نیچے اتار دیا لیکن دونوں کارے آپس پہ بھیڑ گئی کارے سائٹ سے ٹکرانے کے کار میں سوار لوگ بال بال بچ گئے حالانکہ ان کو معاملی چھوٹے آئے لیکن غریمت رہے کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی اور فیلال اس بولیٹن میں اتنا ہی دیجو اجازت نمسکار موسیقی